موسیقی اسلام علیکم تو کیا حال چال تو گائز ہم دوبارہ سے ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زبادہس ویڈیو بنائی ہے بھائی صاحب بہت ہی عالی کلز کیے ہیں تو ویڈیو لازمی پوری دیکھنا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا تو ابھی یہاں پہ آتی شورٹ گن مل چکی اور آسواز کافی بندے اترے تھے نوو میں تو ابھی پھیلتے ہیں ایک ایک کر کے سب کو ابھی سامنے ہم نے مجھے فوٹسٹیپس آگے تھے اور ابھی میں یہاں پہ ٹی بی پی لوں گا اور یہاں پہ بندے کو سپاٹ کروں گا سامنے بھائی صاحب اوپر چھلانگیں مار رہے تھے بندر بنے ہوئے تھے نوو میں اور دیکھو پھر کیسے پھیلتے ہیں تو بھائی صاحب ان کو ایک شورٹ گن مارتے ہیں اور یہ پھیل جاتے ہیں پتہ مجھے ڈیمیج اتنا کہاں سے ہو جاتا ہے اور یہ بھائی اس کو بھی شورٹ گن سے مارتے ہیں میں شاہد نائن سیون یہ بن نائن سیون ان کا پلین تھا بھائی کا ہنڈرڈ آر بھی تھی تو ابھی میری ہیلتھ کام تھی میں تھوڑی سی ہیلتھ کر رہا ہوں اور پھر اب آگے پیچھے بندے ڈھونڈتے ہیں یہاں اوپر چھوڑتا ہوں مجھے سامنے بندہ سپاٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو سپری دیتے ہیں تھومس کو اور یہ ناک ہو جاتے ہیں بھائی صاحب یہاں دوبارہ تھومس کا سپری دیتا ہوں اور اس بندے کو بس یہاں فنش کر دیتے ہیں اور پھر دیکھو پھر ہیڈ شوٹ سے فنش کیا بھائی صاحب اب یہاں مجھے آگے بھی فائرنگ وغیرہ کی واضح تھے میں آگے جا کے بندے سپاٹ کرنے لگیا تھا تو کیونکہ کلز چاہیئے تھے بھائی کلز والا گیمپلی آپ لوگ اچھا لگتا ہے تو اس لئے اب یہاں پہ بوٹ تھا اس کو مارتے ہیں ہمارے بوٹ بابو آئے تھے اور ہمیں ایم فور دے کے گئے اب یہاں سامنے فائرنگ ہو رہی تھی تو میں رش کرنا ایک سوچ رات میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں جو گیا تو سامنے بوٹ تھا تو بھائی میں سامنے جائی رہا تھا تو یہ بھائی صاحب سپری کرتے ہیں اس بندے کو مار دیتے ہیں تو یہ بھائی بوٹ ہی ہوتے اس کو میں لیٹ کے فینک کر دیتا ہوں تو اب دیکھو پھر آگے کیسے بندے فیلتے ہیں ان کی لوٹ وغیرہ کر کے پھر آگے نکلتے ہیں اور پھر دوبارہ نوو میں آگئے ہیں ہم دوبارہ دیکھو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بندوں کی تلاش میں یہاں پہ سامنے بندہ سپورٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ گنڈا سا سپری ہگ دیا میں نے مگر ساتھ ساتھ دیا اچھا تھا برا نہیں تھا اور یہاں میں مجھے سپری پڑتا ہے اور یہاں میں جھگ جاتا ہوں وہاں سامنے مجھے بندہ سپورٹ ہو گیا تھا یہاں میں پرون ہو گیا تھا اور اب اس بندے کو دیکھو کیسے پیلتے ہیں پھر یہاں میں ذرا پرفیکٹ اینگل لے رہا تھا کہیں سے مجھے اینگل ملے تو یہاں پہ وہ بھائی غلطی کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور پھر دیکھو کیسے پیلتے ہیں ان کو بھائی صاحب یہ بندہ اتنا لیگ ہو رہا تھا کیا بتا ہوں مجھے بڑا غصہ چڑھا اس ٹم افغانی بھائی تھے یہ ہمارے ان کو پیلتے ہیں اور پھر ان کا دیکھو بندہ رش کرے گا پھر دیکھو اس کو کیسے پیلتے ہیں اب وہ سامنے بھائی صاحب بندروں کی طرح چلانگیں مارتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں ادھر آئی ہاں پہ اپنی گنڈ ورہ لوڈ کر کے بیٹھا ہوں اور جیسی وہ پاس ہیں کہ ان کو بھی پیل دیں گے پھر کھولے سے رش کرے تھے یہ ایم ٹو فور بھائی ہمارے اور پھر ان کو بھی پیل دیا ان کے پاس لیو ٹری کا بیک تھا اچھی لوٹ تھی ان کی لوٹ ہوگا رہا کر کے پھر آگے نکلتے ہیں میں آگے جائے رہا تو مجھے دوبارہ یہاں سے کنٹینٹ کے اوپر سے آوازیں آتی ہیں تو میں یہاں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کوئی ہے کہ نہیں اوپر مجھے بندہ سپاٹ ہوتا ہے تو پھر دیکھو اس کو کیسے پیلتے ہیں مزے سے کھڑا لوٹ رہا ہے اپنی بندے کو ایسے ہوتے ہیں دوست اب بھائی صاحب اس کی لوٹ وغیرہ کر کے پھر یہاں میرے پہ فلیر تھی تو میں یہاں فلیر چلانے آجاتا ہوں اور بھائی صاحب فلیر سے کیا ملتا ہے گیس کرو آپ یہاں میں نے فلیر چلے ہی اور دیکھو بھائی صاحب گروزہ اور ایٹ ڈیوی ایم دونوں چیزیں مل گئی ہیں اور اب ہم گھس گھس کے بندوں کو پہلیں گے ابھی یہاں میں روزہ کی ہل میں آتا ہوں لازمی آنا ہوتا ہے یہاں پہ پتہ ہوتا ہے یہاں کوئی بندہ لازمی ہوگا یہ فیوچر کانکرر کی جگہ بنا چکے ہیں یہ لوگ سارے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ابھی یہاں پہ گاڑی آتی گیا پھر دیکھو اس کو کیسے پھیلتے ہیں یہاں میں ذرا گاڑی وارے کو سپریے دینی کوشش کی تو ایک ہیڈ لگ گیا تھا ایک ہیڈ اور لگتا گروزہ گئی ہے یہ بندہ ڈاؤن ہو جاتا بھائی صاحب نے ہل کے دوسری طرف گاڑی روک لی تھی میں نے گاڑی اٹھائی اور اس کو رش کر دیا کیونکہ ڈیمج تھا یہ بندہ یہاں میں آیا ہوں اور اس کی گاڑی دیکھئی اور وہ دیکھو بھائی صاحب کیسے سام بن گئے بجائے کے رش کرنے کے ادھر ہی لیٹ گیا اور پھر دیکھو اس کو بھیل دیا اب یہاں سے میں گاڑی لے کے آگے نکلتا ہوں یہاں پہ ادھر مجھے بندے سپوٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں ادھر آتا ہوں تو دیکھو سامنے گاڑی گزر رہی ہے یہاں فائرنگ ہو رہی تھی تو میں ادھر آدھر دیکھتا ہوں ادھر آس پاس بندے ہوتے ہیں اور یہاں سے میں جا رہا ہوتا ہوں بھی دیکھنا مجھے ایک ایم ٹو فور کی پڑے گی یہاں مجھے ایک ایم ٹو فور کی پڑتی ہے میں فورا نیچے اتر جاتا ہوں میری آدھی ویسٹ بندے نے کھالی اور اب میں ہیلنگ وغیرہ کر کے پوری اور پھر دیکھو کیسے پہلتے ہیں اس کو پٹا سے کان کے نیچے بھی دینے والے ہمیں اس بندے کے بھائی سب یہ چیک کروں ہیڈ چھوٹ اور جیسے ہیڈ چھوٹ دیا اسی ٹائم گروزہ نکال کے فل رش کر دیا ہم نے یہ دیکھو بھائی سب اگر یہ سکورڈ بھائی اچھی لگے تو لازمی لائک کرنا ویڈیو کو یہاں بھی وہ بندہ ریوائی ہو گیا تھا اور دوبارہ گرنیٹ کیا اور دوبارہ ایک بندہ ناک ہو گیا پھر میں نے سیدھر رش کر دیا اندھر رش کیا مجھے پتا نہیں تھا بندے اوپر کتنے لیکن تین دن وٹس ٹائپ سا آ رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں ادھر بندہ ادھر ایم ٹو فور لے کے ہی آگیا بھائی سب اس نے مجھے ایک بوڈی دے دی ہے وہی ہر براہٹ میں آیا بندہ اس نے یہی مجھے ایم ٹو فور پہلے اس نے مجھے چپکائی تھی اور ہم اوپر آتا ہوں سامنے بندہ ریوائیب کر کے بیٹھا تو اس کو اور یہ دیکھو کیسے پیلتے ہیں اس کو تو بھائی سب گروزہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے اور جتنے مرضی بندے آجائیں تو ایزی ہوتا ہے ان کو پیلنا تو بھائی سب یہاں میں آتا ہوں اور دیکھو پھر بندہ یہاں مجھے سپاٹ ہوا تھا اور یہاں میں آتا ہوں اس کو میں گرنیڈ کو کر کے بھی دیکھو ڈراؤں گا یہ فوراں شلانگ مار دے گا دیکھو پھر کیسے پیلتے ہیں یہ دیکھو بھائی سب اس کو بھی پیل دیا ہے یہاں سے گاڑی لے کے میں نکل رہا ہوتا ہوں اور پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے سامنے مجھے فائرنگ کے بعد ہاتی اور یہاں بندہ سپاٹ ہوتا ہے مجھے میں ایم لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں مگر پرفیکٹ ایم نہیں آرہا تو مجھے سامنے کافی بندے بھاگتے ہیں اس کو ایک بوڈی دے دیتا ہوں میں اور دو بوڈی دے چکوں ہم کی مگر پتہ نہیں ہے بھائی سب کیوں بچ گیا چلو کوئی نہیں اگلی بار آئے گا دوبارہ پیل دیں گے ابھی دیکھتے جو پھر کیسے پیل دیں اس کو بھائی کو میں یہاں پہ جو بندہ تھا اس کو سپاٹ کر رہا تھا اور میں آگے پیچھے دیکھتا جارہا تھا وہ بھائی تھوڑا اپنا اس نے ہیٹ دکھایا اور پھر ایک میں شوٹ ماری چوک گئی شوٹ وہ پتھر پہ لگ گئی اب یہ دکھو یہ بھائی سب بوڈ اس کو ہیڈ شوٹ دیا اور پھر یہ ناک ہو گئے اور پھر دوبارہ ادھر سپاٹ کرنے لگ گیا وہ میرے پہ فائرنگ کر رہا تھا میں نے ہیڈ شوٹ دے دیا اور ناک بھائی سب سیدھا کل ہو گئے یہ بوڈ ناک پڑا ہوا تھا پتہ نہیں یہ دس بندے رہتے تھے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے موٹھا گیا بوڈ بھائی سب تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور دیکھو پھر آگے رشت کرتے ہیں میں ادھر مزے سے جا رہا ہوتا ہے تو بندے سپاٹ کرنے کے لئے یہاں میں بگی میں آکے ٹھک جاتا ہوں اور یہاں پہ میری گاڑی کے دھوم بندہ نکال دیتا ہے پھر میں پروان شوٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈرا کے کور میں اس کو بھیج دیتا ہوں اور خود بھی کور میں آ دیتا ہوں جمپ این فائر کر رہا ہوتا ہوں اور اس بھائی کو نوک کر دیتا ہوں اور پھر فوراں کور میں آتا ہوں منی سے اس کا بندہ اس کو کور دے رہا تھا اور پھر گاڑی پھاڑ کے میں اس کو فنش کرتا ہوں اور سامنے منی چل رہی تھی میں اس سے بچ رہا ہوتا ہوں اور میرے پھوٹی قسمت میرے ویسٹ نہیں تھی اور یہ دیکھو بھائی صاحب اس نے مجھے دو شوٹس ماری منی کیا اور میں مر گیا تو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی